اسلام علیکم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ روسی خبر ایسان جنسی کے مطابق ایران نے روسی ساختہ ائر ڈیفینس سسٹم ایس 300 کو اپنی نیوکلئر تنصیبات پر ایکٹیو کر دیا ہے کیا امریکہ اسرائیل اور برطانیہ مل کر ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں جبکہ مشرق وستہ میں ایرانی حمایت یا آفتہ گروپ کسی طرح بھی امریکہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے سو دوستو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتس ایپ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو مشرق کے وسطہ میں درپیش آج بہت سے ایشوز امریکہ کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا اور خطرناک ایرانی حلال اور تہران کی انقلابی حکومت کا کردار ہے جو خطے کے تمام شورش زدہ علاقوں میں بروے کار ہے یہ ایرانی حلال کیا ہے یہ آپ دوستوں کے ذہن میں ایک سوال ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ یہ لبنان شام اراک اور یمن پر مشتمل علاقہ اور ان ملکوں کی شیعہ آبادی ہے اس کی قیادت خود ایران کرتا ہے اور اس میں حزباللہ حماس حوسی اور جنوبی اراک کی ملیشیائیں شامل ہیں یہ لوگ اور علاقے مشرق کے وسطہ میں اسرائیلی اور امریکی فتنے کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں اگچہ مشہ کے وسطہ کے عرب ممالک جیسا کہ سعودی عرب اور یو اے ہی ہیں ان سے بھی ایران کے تعلقات کشیدہ ہیں مگر اس کی بڑی وجہ بھی ان عرب ممالک کی امریکہ نواز پالیسیاں ہی ہیں دوستو پاسداران انقلاب کے الکدس ورس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلمانی اس حلال کے موجود و بانی تھے انہوں نے کموں بیش تنے تنہا ہی تعلق داریوں اور اتحادوں کا ایک نیٹورک تشگیل دیا تھا جس کی بدولت ایران کو ایک جانب وسیط اور اثر و سوخ قائم کرنے اور دوسری جانب امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کو بھاری نقصان پہنچانے کا موقع مل گیا تھا دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران کے پاس امریکہ اور مغرب کے ساتھ براہ راست محاضر آئی کے لیے روایتی طاقت نہ کافی ہے لیکن اس طرح کے غیر روایتی طریقے اور حربیں ان کے لیے بڑے شاندار انداز میں اپنا کام دکھا رہے ہیں ایرانی جنرل سلمانی کی شہادت نے جیسے خطے میں موجود ایرانی پراکسیز کو امریکہ اور اتحادیوں کے لیے بارود بنا دیا ہے اور آئے روز امریکی تنصیبات پر راکٹ حملے کیے جا رہی ہیں تازہ ترین پیشرفت کے مطابق اراک میں التاجی کے اڈے پر ایک اور راکٹ حملہ ہوا ہے جس کے بعد امریکہ نے جوابی کاروائی کرنے کا اعلان کر کے کشیدگی کو اور جنگ کے خطرات کو بڑھا دیا ہے امریکہ کے محکمت دفاع پینٹاگون نے اس موقع کا عیادہ کیا ہے کہ اراک میں امریکی فوجیوں پر حملے کا سخت جواب دیا جائے گا پینٹاگون کا اشارہ ہفتے کے روز اراک میں التاجی کے فوجی اڈے پر دوسرے حملے کی جانب تھا پینٹاگون کے ترجمان جوناثن ہفمین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے کے ذمہ دار اناثر کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اس سے ایک پہلے گزشتہ ہفتے امریکی وزیر دفاع مارکس پیر بھی یہ واضح کر چکے ہیں یہ ممکن نہیں کہ تم لوگ امریکی فوجی اہلکاروں کو حملے کا نشانہ بنا کر زخمی کر دو اور پھر بچ کر نکل جاؤ ہم یقیناً احتساب کریں گے جوناثن ہفمین کے مطابق اراکی سیکیورٹی فورسز نے اس حوالے سے کچھ گرفتاریاں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ التاجی کے فوجی اڈے پر ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں ہونے والے دوسرے حملے کی تحقیقات میں مدد دے گا ترجمہ نے واضح کیا ہے کہ حالیا راکٹ حملے میں زخمی ہونے والے تین امریکی فوجیوں میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے وہ بغداد میں فوجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں امریکی دھمکی کے بعد ایران نے اپنی نیوکلئر تنصیبات کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے کیونکہ امریکہ کا حملہ اگر ہوا تو وہ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر ہی کرے گا جیسا کہ امریکہ برطانیہ حالیا دنوں میں اکثر یہ باور کرا چکے ہیں کہ ایران کو کسی صورت بھی ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ ایراک میں ہونے والے حالیا حملوں کو بہانہ بنا کر کسی وقت بھی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیں گے اسی خطرے کے پیشے نظر روسی خبر رسائے جنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے روسی ساختہ ایس 300A ڈیفرنس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے یاد رہے کہ ہفتے کے روز بغداد کے شمال میں واقع قصبے التاجی میں ایک اسکری کیمپ پر ایک بار پھر راکٹ حملہ کیا گیا تھا کیمپ پر تیس سے زیادہ کاتیوشا راکٹ داگے گئے اراکی وزارت دفاع کے مطابق اس حملے میں اس کے فوجی زخمی ہوئے جن میں باز کی حالت بہت نازک ہے ابھی تک کسی گروپ نے التاجی کے ہڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے تہم اراک کے ایران نواز اسکری گروپوں کو اس حملے کا مرد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے ان گروپوں میں نمائی نام اصائب اہل الحق اور اراکی حزباللہ بریگیڈز کا ہے یہ دونوں گروپ ماضی میں امریکی فوج کے ساتھ روابط رکھنے والے ہر فریق کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے چکے ہیں اگرچہ تہران حکومت اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ اگر خطے میں امریکہ یا مغرب کی افواج پر براہ راست کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب تباہ کن فوجی رد عمل کی صورت میں آئے گا اور ایرانی نظام کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کر دے گا اس کے پیش نظر گزشتہ دنوں کے دوران ایرانی اپنی آلہکار تنظیموں حزباللہ حماس یا اراک میں ایران نواز شیعہ ملیشیاؤں کے ذریعے حملے کروا رہا ہے اور اگر امریکہ کوئی بڑی کاروائی کرتا ہے تو آئندہ ان تنظیموں کے حملوں میں تیل اور گیس کی پیداوار کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے مغرب اور عرب قومی کمپنیوں کی معمول کی سرگرمیوں میں رکھنا ڈالا جا سکتا ہے یہ کام ایران ان آلہکار تنظیموں کے ذریعے بہت کم لاغت سے کر سکتا ہے کیونکہ یہ اہداف بہ آسانی قابل رسائی ہیں اور ہیں بھی ہائی پروفائل دوست ایران کی حکمت عملی بھی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ کے حامیوں کے لیے اقتصادی خطرات میں اضافہ کر دے اور اس حربے کے ذریعے یورپیوں اور امریکیوں کے درمیان تقسیم پیدا کر دے ایران پہلے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف سائبر حملے کی دھمکی دے چکا ہے سب سے زیادہ تشویش ناکتوانائی اور پانی کے منصوبوں پر سائبر حملہ یا میزائل حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ خلیجی ممالک کے لیے زندگی اور بقا کا مسئلہ ہیں سعودی عرب اور ابو زابی پر کسی مکمل حملے یا ایراک میں فوجی مہازرائی کا جواب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ایک بڑے پیمانے پر فوجی کاروائی کی صورت میں دیں گے اور انہیں ان کے نیٹو اتحادی بھی ممکنہ مدد و حمایت مہیا کر سکتے ہیں لیکن اگر ایران اپنی تنظیموں کو بروے کارلاتا ہے یا غیر روایتی حکمت عملی اختیار کرتا ہے تو مغرب یا عرب ریاستوں کے لیے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا اور این ممکن ہے کہ امریکہ ایران پر ہی چڑھائی نہ کر دے تو دوستو یہ تو خدشات پہلے بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں جس طرح سے امریکہ آئے روز کوئی نہ کوئی دھمکی دے دیتا ہے تو اب بھی ایسی صورتحال میں کہ اگر ایران اپنی ایٹمی طاقت کا اظہار کرتا ہے تو امریکہ کی جانب سے اس کو بڑے مشکل چیلنجز کا سامنا رہے گا لیکن ایک بات امریکہ بھی یاد رکھے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جس طرح سے اس نے مسلمانوں پر ظلموں سے تم کیے ہیں فلسطین میں رہنے والے برما میں رہنے والے گرز دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے مسلمانوں پر جس طرح نے امریکہ نے ظلم کرنے کی حمایت کی ہے کسی ملک پر یا خود سے ظلم کیا ہے تو وہ ایک بات یاد رکھے کہ اگر اس نے ایران کے ساتھ کوئی پنگا لیا تو ایران کے نشانے پر سیدھا اسرائیل ہے اور جہاں تک اپنے دفاع کی بات کرتے ہیں تو اپنے دفاع کے لیے تو کوئی بھی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اور اگر ایران اپنے دفاع کے لیے کوئی ایٹمی طاقت بننا چاہتا ہے کوئی ایٹمی ہتھیار بناتا ہے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ اپنے دفاع کے لیے کر رہا ہے لیکن چونکہ امریکہ جو ہے وہ خود کو سپر پاور رکھنا چاہتا ہے اس لیے دوستو آپ نے دیکھا کہ چائنہ جیسے جیسے آگے بڑھ کر سپر پاور بن رہا تھا اس کی معشد جو ہے وہ چونکہ بہت مضبوط ہو رہی تھی اس لیے اس نے بائیولوجیکل طریقے سے کرونا وائرس پھیلا دیا چائنہ میں اور پھر یہ ایک ایسا وائرس تھا جس کے ذریعے سے دنیا کے ایک سو پچیس سے تیس ممالک اس کا بری طرح شکار ہو چکے ہیں بلکہ خود امریکہ بھی اس کا شکار ہو چکا ہے اور ابھی چند دن پہلے ایک بات یہ آ رہی تھی ازامنے کے امریکہ کی کچھ ایسی لیبارٹریز ہیں جہاں اس قسم کے جراسیم جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور یہ بھی مکان ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی امریکہ ہی کی پیداوار ہے اور چائنہ کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا اس نے پلان کیا تھا جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوا لیکن چائنہ ہی نہیں دوستو اس کا شکار بہت سارے مسلمان ہوئے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ خانہ کعبہ کا تواف رک گیا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ دنیا کی اور بہت ساری مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے ان کو نماز باجماعت پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے اور کسی بھی قسم کا حجوم یا اجتماع کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے تو دوستو امریکہ جس طرح سے ایران کے ساتھ ہی اپنے معاملات کر رہا ہے تو ایک بات یاد رکھے کہ اگر ایران دوسرے مسلمان ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ یا اسرائیل پر چڑھائی کرے گا تو امریکہ کو بھی مو کی کھانا پڑے گی اور انشاءاللہ مسلمان سرخرو ہوں گے مسلمان کامیاب ہوں گے امریکہ کتنا ہی بڑا سپر پاور کیوں نہ ہو سپر پاور اصلے سے کوئی نہیں بنتا فوج کی طاقت سے کوئی نہیں بنتا اپنے ایمان کی طاقت سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہے تو اس لیے مسلمانوں کو کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا ہے اور الحمدللہ نہ مسلمان قیامت تک مار کھا سکتے ہیں لیکن اس صورت میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزرے گی تو دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سرخ رو کرے آمین مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا فی امان اللہ